بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بھی ہو تو اس کا بھی آپ ایزی سی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں تیرفتار کی ڈیسپورٹ کی جانب بہت سوری بریک والی آپ کو سیوا کی دکھانے بول گیا یہ دیکھیں جی بریک سلنٹر ہے بہت ہی اچھا آج تک تو مجھے اس کا کلیم نہیں کوئی بھی آیا یہ بریک سلنٹر پر یہ اچھی چیز بنائی ہو جائے اب آجاتے ہیں تیرفتار کی جانب یہ بریک سلنٹر ہے انہوں نے میٹ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے دیکھ لیتے ہیں یہ نیچے عام فرش ہے اور یہ سیوا والوں نے چیکر شیل لگایا ہے جیسی جانب جیسے کہا جاتا ہے جو لوہر کا کام کرتے ہیں ان کو معلومی ہوگا کہ جیسی جانب مضبوط ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایمپلی فائر لگا ہو ہے جیس ٹیمپل یہ ہے اس کی کوالٹی سے آپ وہ دی حساب لگا سکتے ہیں کیسی کوالٹی ہوگی اس میں بلوت اتنی ہے یعنی اس یہ سیوا سے اسی پیچھے رہ گیا اس کے بعد یہ ڈیسپورٹ کی شائننگ میرا خیال ہے سیوا کی شائننگ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے فیول ٹینک کا تھوڑا ڈککن اوپر کیا ہو ہے انہوں نے تھوڑا نیچے کی ہے یہ اوپر کا بھی کوئی خاص سسٹم نہیں ہوتا اس کے بعد یہ سلف ہے ٹھیک ہے اور سات چوک دی ہوئی ہے سیو والوں نے اوپر چوک دی تھی اور ڈبل شارے والی بھی اپشن دی تھی لیکن یہ تیر اتار والے ڈبل آج شارے کی اوپشن نہیں دیتے اور یہ ریڈیٹر بھی باہر لگایا اور بہتر بھی باہر دیا نکس انہوں نے فرین پوٹ پہ بھی کچھ نہیں دیا سیمپل ہے کہ یہ فین بکس لگا ہوا ہے یہ سیوا کا بھی ادھری فین بکس تھا اور یہ اپنا ڈریور سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈریور سیٹ ہے یہ ہوا آدھا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے ڈسٹ انجن کو لگ جاتی ہے یہ تیر افتار کر اور یہ سیوا کہ انہوں نے تھوڑا سا بھی رکھا ہوا آدھا لیکن انہوں نے کور کر دیا ہوا ہے تھوڑی سی ڈسٹ نہیں لگتے ہی ہیں اب آجاتے ہیں یہ سیوا کی اپنا اور تیر افتار کی ڈریور ڈریور والی سائٹ پہ یہ انچی ٹیپ کے ساتھ میں دکھا ہوں گا انچی ٹیپ کے ساتھ میں دکھاتا ہوں آپ کو اندر والی سائٹ دیکھیں جی دیکھنے جی آپ یہ ہے اپنا 20 انچ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے اور آپ آجاتے ہیں تیر افتار کی جانب تیر افتار کی بھی معاکہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی ہے اور یہ ستارہ انچ ہے دیکھ دوستو یہ دیکھیں اس کی اور لمبائی بھی سیوا کی زیادہ ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اور اب یہ دیر ساری اب پیشے کی جانب میں چلتے ہیں پیشے بھاجو جنگلے کی جانب اور اس کے مضبوطی کے لئے اور ہوت بہرہ کی جانب اب آجاتے ہیں اس کے فٹ کی طرف یہ دیکھیں جی یہ سیوا کی ہوت لگا ہوا ہے یہ دیکھیں Oui انہوں نے ٹائپ کی ایک سپورٹی ہوئی ہے میٹ میں تاکہ مضبوطی ہو جائے اور یہ تیر افتار والوں نے نہیں دی یہ دیکھیں جی یہ تیر افتار والوں نے بالکل نہیں دی یہ بلکل سیمپل پائپ لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ اگے والی ہوت کی بات کر لیتے ہیں یہ سیوہ والوں نے آگے بھی سپورٹ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں کو میں تھوڑا سا قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ تیرفتار والا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ دیکھیں یہ تیرفتار والوں نے کوئی سپورٹ نہیں دی چھت دونوں نے انسولین والا لگایا ہوگا ہے اور اندر لائٹ لگئی ہے اب آجاتے ہیں ان کے پچھے بیگ جنگلے کی جانب یہ بیگ پہ جنگلہ لگا ہوا ہے یہ آپ کو چ niin موات لیتے ہیں تا سینج کا جنگلہ لگا ہوا ہے چوڑا ہی اور لمبائی بھی آپ کو آ کے دکھا دیتے ہیں اگر یہ پنتالیس انج کا ہے چھالیس انج کا اس کا جنگلہ لگا ہوا ہے اب وہ تیرہ اتار کا دیکھتے ہیں یہ آٹھ انج کا یہ لگا ہوا ہے وہ دس کا تھا سیوہ والوں کا جنگلہ اور یہ آٹھ کا ہے اور اس کی چرائی بھی دیکھتے ہیں کتنی ہے چرائی دونوں کی سیم ہے دونوں کی چھالیس انچ ہے دوستہ اب جو فرق مین فرق آ جاتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں یہ سیوہ پاور ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے یہ تیرہ افتار کی ہے چیسی یہ انچی ٹیپ کے ساتھ میں آپ کو معاف کے دکھاؤں گا یہ چیسی یہ ڈائی انچ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ تیرہ کار کیا ہے کریم کلر کی کیسی اور نیچے ایک شاکھ لگا ہوا ہے دیکھیں میں تھوڑا سوڑا کو کری کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک شاکھ لگا ہوا ہے اور ربڑ کا کراس لگا ہوا ہے اب آ جاتے ہیں سیوہ کی جانب سیوہ کی دیکھتے ہیں جی اندر ہی در یہ باری ناوکھو یہ دیکھیں جی یہ تین انچ کی چیسی لگی ہوئی ہے ساری کمپنیوں کی دو انچ کی اور سیوہ کی تین انچ کی ہے اس کے بعد اس کی پائپ کی چھوڑائی ہے جو وہ بھی دو انچ کی ہے ساری کمپنیوں کو بھی دیر انچ کی ہوگی ہے اس کے بعد یہ ایک شاکھ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اور ایک اس طرف جس کے اوپر سیوہ کا مانوگرام لگا ہوا ہے یہ دو شاکھ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر لوہے کا کراس لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے کمانی کے ونگز بھی زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ تھی نیچے کی مضبوطی ہوا ہے اب آپ کو میرا خیال فرق نظر آ گیا ہوگا سیوہ کی جو نیچے والی مضبوطی ہے اس کے نیچے ڈبل شاکھ لگے ہوئے ہیں تین انچ کی چیسی لگی ہے مکمل فریم تین انچ کا ساڑھے تین انچ کا تیار ہوا ہے اور ساری کمپنیوں کا دو انچ کا سوا دو انچ کا ہوتا ہے اور ڈیر کی چرائی ہوتی ہے اور کلر شیٹ دونوں کی حچی ہے اب مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کون سی گھاری آپ کو اچھی لگی آپ ریٹ کی جانی با جاتے ہیں سیوہ جو پاور ہے سنگل لائٹ میں اس کا ریٹ دو لک پینتیس ہزار ہے اور تیر افتار کا دو لک تیتیس ہزار ہے دونوں گاری اچھی ہیں ٹھیک ہے لیکن دو تین ہزار سے اگر سیوہ تھوڑی سی دو تین ہزار میں مہنگی ہے تو میرا نہیں حیال کہ یہ اتنی کوالٹیوں میں وہ اتنے زیادہ پیسے لے رہی ہے ٹھیک ہے میرا حیال ہے سیوہ ہی اچھی مجھے تو سیوہ ہی اچھی لگی آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کون سی ملک رمیز اسلام علیکم